جاؤ جا کر دیکھو ڈرائیور آیا ہے یا نہیں کھڑی ہمارا مو کیا دیکھ رہی ہوں جاؤ جا کر دیکھو ڈرائیور نماز پڑھ کے آیا ہے یا نہیں بی بی جان آپ بھی چلی جائیں گی تو بیچ بچاؤ کون کر آئے گا جب وہ دونوں ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ ان کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بیزت کروانے کا کوئی ایک تو گھر میں سننے والا ہو نا بی بی جان پتہ ہے جب بڑی بی بی جان ہوتی تھی نا اللہ جنت نصیب کرے وہ بیٹھ کے سنتی تھی خان جی کو بڑے خان جی کو بھی جب وہ دونوں اپنا اپنا گصہ تھنڈا کر کے بیٹھ جاتے تھی نا تو انہیں پاس بٹھاتی تھی عورت کا تو یہی کام ہے نا وہ مرد کے گصے کو روئی کی طرح پیتی ہے بہت پی لیا ہم نے غصہ اب ہم سے نہیں ہوتا اتنی بھی کوئی گری پڑی نہیں ہے ہم سمروز فان کی بیٹی ہے پہلی بار خان جی نے آپ پر اتنا غصہ کیے یقیناً کوئی بہت بڑا پریشانی کا بات ہوگا جس کو روکنا چاہیے وہ روک نہیں رہا اور تم دونوں ماں بند کر کھڑی ہو گئی ہو ہمارے سار پہ جاؤ جا کے دیکھو ڈرائیور آیا ہے جنے ہیلو جی اسلام علیکم زرخ خان کہاں ہیں سادا سیب تو نہیں ہے گھر پہ ان سے کہا اگر وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے نا تو بہت برا ہوگا اچھا اچھا ایک منٹ ایک منٹ بی بی جان کسی لڑکی کا فون ہے سادا سیب کے پہاری میں پوچھتا ہے بہت بتمیز لڑکی ہے بہت ساتھ کوسے میں ہے ہلو زرخ خان کھا ہے آپ کون بول رہی ہیں مرد ہے نا وہ تو پھر عورتوں کے بیچے کی چھپ رہے ہیں سامنے آگے بات کریں آپ آپ کس طرح بات کر رہی ہیں میں اس سے بھی زیادہ تلخ اور برے لہجے میں بول سکتیم جتنی عزت بنا کے رکھیے نا خاک میں ملا دوں گی ساری آپ وہی ہیں نا جنہوں نے خان جی پہ کیس کیا ہے ہاں ابھی تو صرف عدالت میں گھسیٹا ہے نا اب میں ان کے اشتہار بھی لگاؤں ہی بتا دینا آنے موسیقی کس سے چھپتے پھر رہے ہیں آپ تو وہ ابھی تک گئی نہیں آپ کا فون شاید بند تھا اس لئے اس کی ہم سے بات ہو گئی کس کی وہ ہی جس کا کرز دینا تھا اس کی بیٹی کا فون آیا تھا کچھ کہہ رہی دیو وہ باتیں بتانے والی نہیں ہیں خان جی ہر جس طرح وہ بول رہی تھی وہ سننے کے بعد ہمیں لگا کہ فیض نے کچھ غلط نہیں کیا اس کے ساتھ ہم ہوتے تو اس کا مو موچ لیتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں